قیام پاکستان کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی کہ ہمیں الادہ وطن ضرورت پڑھا پاکستان تو اسی دن بن گیا تھا جب برسغیر میں پہلے فرد نے قلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تھا اور یہ جو ہندو ذینیت ہے اس کے ساتھ ایک دن بھی نہیں رہا جا سکتا یہ پھارنے والا دین ہے جمع کرنے والا ہے ہی نہیں بہت بڑا خنجر کھوپا گیا بنگلہ دیش بننے کی صورت میں اور جب پاکستان کی قرارداد یعنی جسے ہم قرارداد مقاصد کہتے ہیں وہ علمائی کرام نے پاس کروائی اتنے زمانے کے اندر آپ نے کیا محسوس کیا کہ پچھتر سال کا جو پاکستان کا عرصہ ہے اس میں ہم کتنا لا الہ الا اللہ کے قریب گئے ہیں اور کتنا پیچھے اٹھے ہیں آپ اپنے متعلقی روشنی جزرہو دیکھیں نا جی جہاں ایک پیمانہ وہ ہے جہاں غربتیں ہوں جہاں غیر ملکی طاقتوں کی مرضی چل رہی ہو جہاں سود کا نظام چل رہا ہو جہاں غریب کی بیٹی جو ہے وہ گھر میں غربت کی وجہ سے بیٹھی رہے تو اسے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قدم اسلامی نظام کی طرف نہیں پڑھ رہے یہ اس جاگیدارانہ اور گڑیرہ شاہی نظام کی طرف پڑھ رہے ہیں ہماری قوم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو پاکستان کو اسلام کی منزل سے دور لے جانا چاہتے ہیں وہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں تحریک پاکستان کے بھی دشمن ہیں اور قیام پاکستان کے بھی اصل دشمن وہ ہیں تحریک پاکستان جاری ہے تحریک پاکستان مکمل ہوگی جب پاکستان میں اسلام اپنی ساری برکتوں کے ساتھ حافظ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج نحل سٹوڈیو کے پروگرام مہمان خاص میں آج ہماری شخصیت ہیں جناب ڈاکٹر فریدہ ملپراجی صاحب آج ہم یہاں پہ ان کے پاس منصورہ میں آئے ہیں منصورہ نامی بڑا عظیم ہے ہندوستان کے اندر جب مسلمانوں کی پہلی ریاست بنی تھی تو اس کے دارالحکومت کا نام منصورہ تھا اور بہت سارے لوگوں کو اس کا علمی نہیں ہے یہ نام بڑا عظیم ہے اور یہ جو اسطلاح ہے یہ بھی بڑی عظیم ہے جناب ڈاکٹر فریدہ ملپراجی صاحب بہت بہت شکریہ آج آپ نے ہمیں وقت دیا تو ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ اسلامی تحریکوں پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور پی ایش ڈی سکالر ہیں بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں اسلامی تحریک کے ساتھ اول دن سے بابستہ ہیں ان کے والد گرامے بھی اسلامی تحریک کے اکابرین میں سے تھے اور آج بھی ماشاءاللہ اللہ کے دین کی اقامت کے لیے اور پاکستان کو اسلامی بنانے کے لیے یہ اپنی پوری تحریک اللہ کے فضل سے یہ جو انہوں چلائے ہوئے ہیں اور میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی جو اگر کسی نے کہیں دیکھنا ہو تو ڈاکٹر فریدہ ملپراجی کی شکل میں ہم دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب آج ہم انشاءاللہ گفتگو شروع کریں گے تیس مارچ انیس سو چالیس کے حوالے سے تو یہ پاکستان کے قیام کے اندر یہ بڑا اہم دن تھا یہیں سے پاکستان کے قیام کی اصل بنیاد پڑی تھی اس کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنے چاہوں گا کہ قیام پاکستان کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی کہ ہمیں الادہ وطن ضرورت پڑا اب ایک بات جو ہمارے ہاں کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہتے ہیں کہ ہندوستان اگر متحد رہتا اور یہ پاکستان نہ بنتا تو پاکستان کے اندر مسلمانوں کی آبادی اتنی ہے بنگلہ دیش میں اتنی ہے ہندوستان میں اتنی ہے تو مسلمانوں کی اتنی سٹرنٹ ہوتی تو اتنا جو انہا جی آج جو انڈیا کے مسلمانوں کے مسائل ہیں یہ نہ ہوتے اور ہم بڑی طاقت کے اندر ہوتے تو ہم اس سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں اور آگے پھر قیام پاکستان کی طرف جائیں گے یہ ضرورت پڑی کیوں تھی کیا اگر یہ متحد ہم رہتے تو کیا یہ چیز جو آج ہمارے سامنے آتی ہے اور بار بار آتی ہے کہ مسلمان ساٹھ کروڑ ہوتے اور ستر کروڑ ہوتے تو شاید یہ پھر اس طرح کی حالات پیش نہ آتے تو کیا یہ ٹھیک ہے اچھا بسم اللہ الرحمن الرحمن ایک بات تو یہ ہے کہ جس طرح حضرت قادی عظم نے یہ بات کہی تھی کہ پاکستان تو اسی دن بن گیا تھا جب برے صغیر میں پہلے فرد نے قلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تھا میں آپ کا شکر گزاروں کہ آپ نے اس دن کے حوالے سے یہ اہم ترین بحث اس سے آغاز کیا ہے تو یہ تو پاکستان یعنی ایک اسلامی ریاست بننا یہ وہ مقاصد ہیں کہ جو ہر مسلمان اجتماعیت پر لازم ہیں کہ وہ وہاں پر ان کا دین غالب ہو اور اس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزاریں یہ اگر ہندوستان میں آزادی کی اس طرح سے نبی ہوتی اور ہم ایک آزاد ملک پہلے سے ہوتے تب بھی ہمارے یہ ذمہ تھا کہ ہم یہاں پر اسلامی نظام نافذ کریں تو پاکستان بنیادی طور پر اس مقصد کے لیے بنا یہی بات وہ تھی جو خطبہ الہباد کے اندر بھی تھی اور اسی کو بیان کیا علامہ اقبال نے اور علامہ اقبال تک تو پورا کلام یعنی جنہیں ہم مفکر پاکستان کہتے ہیں ان کا تو پورا کلام ہی یہ بات بتاتا ہے کہ جی کس طرح سے وہ یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ جی ایک ملک الگ بنے جس میں اسلام اپنی ساری برکتوں کے ساتھ نافذ ہو تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے تھا اس کے پھر شواہد شواہد وہ ہیں کہ جو قید عظم کی تقاریر کی شکل میں اور اسلامیان پاکستان برے صغیر کی قربانیوں کی شکل میں تھا لیکن یہ جو سوال ہے کہ جی اگر یہی کٹھے رہتے تو مطلب جتنی متاثب ہندو ذہنیت ہے نا جی اس کو تو ابھی آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ ہجاب کرنے پہ وہاں تل ملا رہے ہیں کہ عورتوں کے خدا نہ خواستہ نقاب چھین لیں وہاں پہ جو بتوں کو پوجھنے والے ہیں ان کا یہ جی چاہتا ہے کہ توحید کی ہر علامت کو ختم کرتے ہیں اور یہ جو ہندو ذہنیت ہے اس کے ساتھ ایک دن بھی نہیں رہا جا سکتا یہ پھارنے والا دین ہے جمع کرنے والا ہے ہی نہیں وہ تو اپنے آن ان کے آن برہمن اور شودر کے اندر جو اتنا بڑا فرق ہے یا وہاں پہ آج جس طرح سے نچلی ذات کے ہندووں کو ان کو ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ مسلمان اقلیتوں اور عیسائی اقلیتوں کی طرح دل تو ان کے ساتھ بھی وہ ہوں رہا ہے اور گائے کے نام پر یعنی گائے خود زبا کر کے پوری دنیا میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں لیکن مسلمان کو زبا کر دیتے ہیں گائے کے نام اس لیے یہ ایک دن بھی نہیں رہ سکتا تھا یہ جو خیال ہے نا جی کہ ہمیں کٹھے ہوتے تو ہم بڑا ہوتے اب اللہ کا کرم ہے یعنی میں اگرچہ وہ بہت اس پہ بڑی بحث ہو سکتی ہے کہ بہت بڑا خنجر کھوپا گیا بنگلہ دیش بننے کی صورت میں لیکن ایک دوسرا اینگل بھی آئے کہ ایک طرف بھی مسلمان سٹیٹ ہے دوسری طرف بھی مسلمان سٹیٹ ہے اور ہندو کے تاثب نے اب پتہ نہیں کتنے پاکستان بنا دی ہیں وہاں بنیں گے پاکستان بنیں گے یعنی ہندو نے جس طرح سے مودی کی ذہنیت ہے نا کہ مسلمانوں کا نام مٹھا دیں اور ہندو طبع کے نعرے اور اسی طرح اس کی بجاہ سے اب کئی پاکستان بنیں گے انشاءاللہ بے شکست رہی اچھا ٹرک صاحب پوچھنا یہ تھا کہ انگریز کے خلاف قیام پاکستان کی جتنی جدو جو تھی اور تقسیم جو انگریز یہاں پہ قابض تھا تو اس کے خلاف جو جدو جو تھی وہ ساری جو اہل اسلام تھے جو دیندار طبقے تھے جو داڑی والے تھے جو مدرسے والے تھے جو مسجد والے تھے انہوں نے کی لاکھوں کی تعداد ملامہ وہ پھانسیاں لگیں اور ہم کو توکوں کے ساتھ بانگ بانگ کے اڑایا گیا لیکن جب پاکستان بنا تو یہ کہا گیا کہ علماء اور دینی طبقہ جو ہے نا یہ پاکستان کے قیام کے خلاف تھے اور پھر ایک بہت بحشے بھی چلی کہا یہ گیا کہ اگر پاکستان بنانے کا مقصد لا الہ الا اللہ تھا تو وہ صرف تقسیم تک کا مسئلہ تھا تقسیم ہو گئی پاکستان بن گیا اب لا الہ الا اللہ کی ضرورت باقی نہیں رہی تو آپ اپنا نالج ہے جو آپ میں متعلق ہے اس کی روشنی میں ہمیں ضرور انفارم کیجئے علی عمران صاحب یہ حقیقت ہے کہ جہاں پہ برہ صغیر کے اندر اگریز سے آزادی کی جنگ وہ دینی طبقے نہیں لڑی ہے یہ اٹھارہ ستاون کی جنگ آزادی پھر خود وہ اور اس کے بعد جو فاسیاں سجائی گئیں جو لوگوں کو لٹکایا گیا وہ سارے علماء اکرام تھے وہ ساری وہ تھی اور پھر اس کے بعد یہ ایک سلسلہ دوبند اور وہ مطلب ایک استعمار دشمنی جو تھی وہ تو علماء کے طبقے کے اندر بڑی شدت کے ساتھ موجود تھی اسی کے اندر ایک طبقے کا یہ خیال تھا کہ جی پہلے تو آزادی آصل کریں ہندو کے ساتھ مل کے پھر اس کے بعد یہاں حقوق کی جنگ لڑیں اور دوسری طرف یہ خیال تھا کہ جی نہیں ہم اپنا ایک الگ ملک لیں دونوں میں کوئی اس لحاظ سے کسی کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی وہ پاکستان کے مخالفتے ایک تدبیر کا فرق تھا کہ کوئی تدبیر اس طرح سے تھی اور کوئی اس طرح سے تھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بحثیں پاکستان بننے کے بعد ختم ہو گئیں اور جب پاکستان کی قرارداد یعنی جیسے ہم قرارداد مقاصد کہتے ہیں وہ علمائی کرام نے پاس کروائی وہ پاس کروانے والوں میں مولانا شبیر احمد عثمانی تھے مفتی محمد شفی صاحب تھے وہ پاس کروانے والوں کے اندر مولانا زفرہ مدنساری تھے مولانا سید سلمان ندوی تھے مولانا سید مولانا محدودی تھے تو یہ جو قرارداد مقاصد تھی بلا شبہ اسمبلیوں کے اندر تو لیاقت علی خان اور سرزار عبد رب نشتر اور یہ تھے لیکن نے اس کے پیچھے ایک بڑی قوت علمائی کرام کی تھی اس کے نتیجے کے اندر جب یہ تیع ہو گیا سوال کہ پاکستان اس مقصد کے لیے بنا تھا تو اب کوئی دوسرے کوئی بات کرے گا تو وہ دراصل ان شہداء کی روحوں کو تکلیف دے گا اور بانیانے پاکستان جنہوں نے بنایا جنہوں نے تحریک چلائی ان کی روحوں کو تکلیف دے گا تو پاکستان پڑا واضح ہے نہ بنائیں آپ نے جاگیرداروں اور وڈیروں اور لٹیروں کے ہاتھوں رہیں لیکن یہ بات کسی طرح سے بھی تاریخ کا مو چڑھانے کے مترادف ہے کہ آپ کہیں کہ پاکستان اسلام کے لیے نہیں بنایا بلہی صرف اسلام کے نام پاکستان اسلام کے نام پر بنا لا الہ 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 اس کی بنیاد تھی اور قائد اعظم کی الفاظ پر ایک نظم پڑی گئی تھی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الہ تو اثر صدائی اس کو لکھنے والے تھے اور حضرت قائد اعظم کی الفاظ تھے ان کی اس نظم کی ویسے قیام پاکستان میں ان کا حصہ پچیس فیصد ہے تو یہ اتنی بڑی بات تھی لا الہ الہ کی بنیاد پر یہ پاکستان بن گیا قربانی دینے والے مسلمان تھے اہل اسلام تھے کلمہ پڑھنے والے تھے علماء تھے تو یہ جو بعد میں لوگ اس کی اوپر قابض ہوگئے جنہوں نے یہاں پہ لا الہ کو نافذ نہیں ہونے دیا اور یہاں پہ قائم نہیں ہونے دیا قرآن کا اور سنت کا نظام یہاں پہ نہیں آ سکا تو کون سی ایسی چیزیں تھیں جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا اور اسلام یہاں پہ نہیں لاغو ہو سکا اور دوسرے لوگ جن کا کوئی حصہ نہیں تھا جنہوں نے خون نہیں دیا تو وہ اس کے نظام کی اوپر اور اس ریاست کی اوپر آگے قابض ہوگئے یہ سانہ جی کہ قیدیعظم کی زندگی میں تو انہیں اس یہ پاکستان کے بننے تحریک سے پہلے تحریک پاکستان کے اروج سے پہلے یہ یونینسٹ پارٹی تھی اور انگریز کے ساتھ تھے پھر اسی طرح سے جو بیوروکریسی سیول ملٹری بیوروکریسی یہ مطلب ان کا بھی کوئی حصہ نہیں تھا اس لیے کہ وہ تو بہرحال مقابض جو تھی انگریز ان کی بیوروکریسی تھی ان کی آرمی تھی ٹھیک ہے کہ ان میں بڑے اچھے لوگ تھے بڑا انہوں نے کام کیا لیکن بنیادی طور پر یہ ادارہ جو ہے یہ تو ان کا بنائے ہوئے ادارے تھے تو پاکستان بننے کے بعد ان کا کوئی اس میں بداہر رول نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن قید اعظم کے فوت ہونے کے بعد یہ سیٹ پہ بیٹھ گئے خاجہ نازم الدین کو انہوں نے ہٹایا اور اس کے بعد غلام محمد اور سکندر مردع اور عیوب خان یہ پھر ایک وہ چلا ہے کہ جس میں یہ سیکلر طبقہ بدین طبقہ جسٹس منیر بھی اس میں تھا عدالت کی سطح پہ انہوں نے پھر ایک پوری کوشش کی کہ پاکستان کا وہ جو قرارداد مقاصد پاس ہو گئی تھی جس میں متین ہو گیا تھا کہ پاکستان اللہ کی حاکمیت عالی کے لیے قائم ہوا ہے انہوں نے اس کے برعکس انہوں نے کام کرنا شروع کیا اب یہ سوال انہوں نے اٹھایا کہ کس کا اسلام دیوبندیوں کا بریلویوں کا شیعوں کا سنیوں کا علماء اکرام نے اس چیلنج کو قبول کیا اور اکتیس علماء اکرام جو اس وقت کے ہر مکتب فکر کے جیترین عالم تھے آپ کوئی نام لے لیں گے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ان سے بڑا کوئی عالم موجود تھا اہل سنت وال جماعت کا یا اہل تشیعی کا یا اہل حدیث کا یا دیوبند کا وہ جو سب سے ٹاپ کے علماء تھے وہ جماعت تھے اور انہوں نے بائیس نقاط پہ اتفاق کیا کہ یہ پاکستان اس کے مطابق بنا دو ہم سب دیوبند بریلوی شیعہ اب دیکھیں اس سے زیادہ کیا ہے لیکن بدنیت ہی تھی یعنی نہیں کرنا چاہتے تھے یہ اسی سیکولر بے دین نظام کو چلانا چاہتے تھے اگریز کا چھوڑا ہوگا جو انیس سو پہتیس کا ایکٹ تھا اس کے مطابق یہ یہ کانسٹیوشن نہیں بنانا چاہتے تھے یہ وہ کش مکش تھی پھر چلتی رہی پھر آگے جماعت اسلامی نے ایک بڑا کام کیا علماء نے کیا بلاخر چھپن کا آئین بنا پھر اس کو انہوں نے توڑا پھر مارش اللہ لگایا پھر اس کے بعد ترہتر کے آئین میں پھر علماء اکرام نے اور جماعت اسلامی اور سب نے مل کر ایک بڑا کام یہ کیا کہ آج پاکستان کا نام اسلامی جبوریہ پاکستان ہے پاکستان کا سرارداد مقاصد اس کا حصہ ہے اور اسی طرح سے جو سرکاری مذہب ہے وہ اسلام ہے آئین کے مطابق ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک اسلامی معاشرہ قائم کرے آرٹیکل منافی کوئی کام کیا ہی نہیں جا سکتا اسی طرح سے آرٹیکل تھرٹی ایٹ 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 سود ختم کرنا ریاست کی ذمہ آرہی ہے تو یہ چیزیں تو ہو گئیں اب یہ کشمک کش اب بھی چل رہی ہے کہ آپ نے علماء نے دینی جماعت نے ایک بڑا کام کیا کہ اس کو ایک سمت میں ڈال دیا کانسٹیوشن کو لیکن آگے عمل دلامت کرنے والا تو وہی طبقہ ہے وہی جاگیرداروں سے اسملیاں بھری ہوئی ہیں وہی بیروکریسی بیٹھی ہوئی ہے تو پھر یہ رکاوٹیں چل رہی ہیں لیکن الحمدللہ ہم یہ سمجھتے ہیں چونکہ پاکستان کے ہر مشہندے دل اسلام کے ساتھ تھڑکتا ہے جہاں سروے کروائے اور یہ سروے جو آیا یہ امریکہ نے کروائے تھے اٹھاون فیصد لوگ پاکستان میں اسلامی نظام نہیں میں ایک سروے پڑھا تھا اس میں اٹھاسی فیصد آیا تھا پاکستان کے لوگ اتنی بڑی تعداد میں بچانتے ہیں کہ اسلامی نظام آئے اور یہاں پہ اسلامی جو قرآن و سنت کے قوانین ہیں وہ نافذ ہوں تو پھر اس کے اندر رکاوٹ کس چیز کے اندر ہے کون لوگ ہیں جو اس کے اندر رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اور پاکستان کو تئیس مارٹ انیس سو چالیس کے ویجن جو لا الہ کا نعرہ تھا اس کے مطابق آج چھون کے بڑھتے ہیں یہ سگھ الہ طبقے کے ساتھ ایک مقابلہ ہے ہم نہیں سمجھتے کہ یہ جنگ وہ جیتیں گے یہ جنگ انشاء اللہ پاکستان کے بنیادی مقاصد کے ساتھ مخلص ہیں وہ ہی جیتیں گے وقت لاکھ سکتا ہے زیادہ ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ بائیس کروڑے انسانوں کو مقابلہ کون کر سکتا ہے یہ جب نموس رسالت کے لئے کروڑوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں جب ختم نبوت پر قربانیا دینے کی وقت آتا ہے تو یہ قوم دیتی ہے تو اس لحاظ سے اگر کوئی اس کے علاوہ سمجھتا ہے کہ کوئی اور راستہ بھی ہے تو وہ راستہ نہیں چل سکتا وہ آپ اگر آئی ایم ایف کو ایف ایف کو آپ امریکہ کو فلان فلان کو مطمئن کرنے کے لئے کوئی اقدام کریں گے تو وہ کہیں قابل قبول نہیں ہوں اتنا عرصہ گزرا پاکستان کو 75 سال پورے ہونے والے ہیں قیام کے 75 سال اور قرارداد 1940 سے لے آج تک 33 سال تو اتنے زمانے کے اندر آپ نے کیا محسوس کیا کہ 75 سال کا جو پاکستان کا عرصہ ہے اس میں ہم کتنا لا الہ اللہ کے قریب گئے اور کتنا پیچھے اٹھے ہیں آپ اپنے مطالعہ کی روشنی کی مردی چل رہی ہو جہاں سود کا نظام چل رہا ہو جہاں غریب کی بیٹی جو ہے وہ گھر میں غربت کی وجہ سے بیٹھی رہے تو اسے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قدم اسلامی نظام کی طرف نہیں پڑھ رہے یہ اس جاگید دارانہ اور وڈیرہ شاہی نظام یعنی اندر ایک تڑپ اور یہ موجود ہے اس لئے یہ بات اس طرح نہیں متین کر سکتے حکومتوں کو گنیں گے تو حکومتوں نے ہر حکومت کوتائی کی ہے اسلامی نظام کے نافذ کرنے کا جو وعدہ قوم کے ساتھ تھا جس کے نام پہ ان کو اقتدار ملا وہ انہوں نے ضائع کیا ہے دوسری طرف اگر دینی قوتیں علماء اکرام ممبر و محراب اس کو لگائیں تو وہ سمجھیں کہ ایک کام ہو رہا ہے اور اس کے نتائج بہرحال نکل رہے ہیں یعنی اس طرح نہیں آئے کہ ہم شکست خردگی اور مایوسی میں پاکستان نے یہ ایک لمبت سفر کیا اس میں تو کوئی شک نہیں پاکستان بنا تو اس پاکستان نے کمونزم اور سوشلزم کو بھی ختم کیا دنیا مانتی ہے کہ کمونزم اور سوشلزم کو دنیا سے ختم کرنے مالا یہ پاکستان تھا اور آج امریکہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ ان کو جو افغانستان میں اتنی بڑی شکست ہوئی تو یہ درم کے الفاظ تھے کہ ہمیں پاکستان نے مروایا اور اس کے بعد پھر یہ ساری بات سامنے آئیں اچھا پاکستان نے ایک بڑا سفر بھی کیا اور بڑی تہذیبوں کا اور دنیا کے اندر جو نظام تھے ان کا مقابلہ بھی کیا لیکن وجہ کیا ہوئی ابھی تک لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام سے محبت بھی موجود ہے 88% لوگ یہاں اسلام کو پسند بھی کرتے ہیں لیکن جب ووٹ دینے کا مرحلہ آتا ہے تو جیدنے والے کوئی اور لوگ ہوتے ہیں اور جو 88% لوگ جو سروے کے اندر سامنے آتے ہیں اور 83% اور 58% وہ لوگ جو ووٹ کیوں نہیں دیتے ہیں اور اسلامی کوفت پیسے کیوں بڑا اچھا سوال ہے آپ کا یہ جب تک نظام انتخابات نہیں بدلے گروپ دوسری طرف ہے وہ کوئی اصولوں کی بنیاد پر نہیں کہیں پر چودرہ ہٹوں کی بنیاد پر برادری وں نظام کہ لوگ پارٹیوں کو ووٹ دیں بندوں کو ووٹ نہ دیں اس وقت تو ووٹ بندوں کو مل رہے ہیں اچھا پارٹیوں کو ووٹ ملے گا تو لوگ سمجھیں گے نا جی کہ یہ ایک اچھی جماعت ہے یہ جمعیت علماء اسلام ہے یہ جماعت اسلامی ہے یہ جمعیت علی حدیث ہے مطلب جو بھی ہیں تو لوگوں کے سامنے یہ بھی آئے گا کہ پہلے تو لوگ سمجھتے ہیں ہمارا ووٹ ضائع جائے یہ ہے کہ ادھر ایک کھڑا ہے ادھر دوسرا کھڑا ہے تیسرے کو دیں گے تو ووٹ ضائع نہیں جائے گا ہر ووٹ ترازوں میں تلے گا آپ اگر ووٹ دیں گے کسی اچھی جماعت کو تو جتنے لوگوں نے ووٹ دیا اتنی سیٹیں ان کو مل جائیں گی تو گویا کہ ایک دو الیکشن کے بعد جو متناسب نمائندگی پہ ہوگا وہ تبدیلی آئے گی جو ہے اب یہ جاگیدار تو نہیں چاہتے کہ نظام بدلے وہ تو اسی نظام میں خوش ہیں کو ان کے کھوڑے پال کے اور ان کو سپاہی فراہم کر کے خانہ کعبہ پر گولیاں چلانے والے تو اس کی وجہ سے اور یہاں پکڑ پکڑ کے مجاہدین آزادی کو انہوں نے انگریزوں کے حوالے بیچا تھا اس کے نتیجے کے اندر جو سیاست چل رہی ہے وہ ابھی تک وہ ختم نہیں اس کا ختم ہونا ضروری ہے جی ہاں ٹھیک تو اچھا تیس مارچ کا جو جذبہ تھا وہ ہمارے سامنے لاکھوں لوگے کٹھے ہوئے لاہور کے اندر اور انہوں نے پاکستان کے قیام کے لیے جدوجود کا آغاز وہاں سے کیا سیاستی جدوجود کا اور اس سے پہلے کلمبی جدوجود ہے قیام پاکستان کے بعد وہ جذبے سرد کیوں پڑے قیام پاکستان کے بعد وہ جذبے بھی ختم ہو گئے اور لوگوں نے وہ جو لا الہ اللہ کی سوچ تھی اس کو پیسے چھوڑ کے کسی اور طرف سفر شروع کر دیا تو یہ کیا ایسی تبدیلی یک دم تبدیلی آئی حضرت قائد عالم کی اخیلات آپ پڑھیں ان کی جتنی باتیں ہیں ان کے جتنے خطبات ہیں ان کی جتنی تقریریں ہیں جو انہوں نے سوائے اسلام کے وہاں سے کچھ بھی نہیں ملتا ہر بات ان کی ہر تقریر ان کی اسلام سے شروع ہوتی ہے اور اسلام کی اوپر ختم ہوتی ہے اچھا لوگ ان کی انگریزی کے اندر تقریر ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے جناب بابا جو کہہ رہا ہے نا بے شک ہمیں سمجھ نہیں آتی لیکن ہم کہتے ہیں کیسے ہچ رہا ہے اور ان کی تقریریں آج دیکھیں ساری اسلام میں متعلق تھی لوگوں کو جذبہ اسلام کے ساتھ تھا لا الہ الا اللہ اس کی بنیاد تھی تو پھر یہ کونسی ایسی چیز آئی کہ یک دم وہ پلٹ گیا اور لا الہ الا اللہ پیسے چلا گیا اور ایک نیا پاکستان ہمارے سامنے آگیا وہ قید اعظم کی ایک سو دو تقریریں ہیں جو بلکل واضح اسلام کے بارے میں یعنی ایک دو نہیں ہے ایک سو دو تقریریں یہ جو الفاظ ہیں نا کہ پاکستان مقصد نہیں ہے مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے یہ قید اعظم کی تقریر ہے یہ قید اعظم کی تقریر ہے کہ جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اور ہم نے پاکستان اس مقصد کے لیے لیا تھا کہ مکمل اس کو اسلام کا ایک تجربہ کا ایک ایکسپیریمنٹل لیبارٹری ہم دکھائیں دنیا کو کہ اسلام یہ ہوتا ہے اب دیکھیں ایک بڑے واضح ہے اس کا کنسپٹ واضح ہے اب اس کے بعد جو آپ نے کہا کہ پھر کیا ہوگا وہ جو اقبال نے کہا پھر صلاح دیتی ہے اس کو حکمران کی صاحری یعنی لوگ تو بیدار تھے بڑی قربانیاں دیکھے آئے تھے یہاں وہ خاندان ہے کہ جن کا ایک آدمی پہنچا اور دس آدمی وہاں شہید ہو گئے ایسے ایسے بے سیکڑوں خاندان ہیں یعنی کوئی یہ پاکستان آسان تو نہیں بنا بہت بڑی بڑی قربانیوں کے بعد بنا تو یہ جذبہ اور تلپ تھی لیکن پھر جب یہاں ہوا کہ لوٹ کسور شروع ہو گئی جہاں جب ان لوگوں نے کہ جو مہاجر نہیں تھے انہوں نے مہاجروں کی زمینیں اور ان کے نام پہ کلیم داخل کر اس کا نتیجہ پھر یہ نکلا کہ ایک دفعہ وہ جو ایک جذبہ تھا وہ جذبہ اس طرح سے سرد پڑھنا شروع ہو گیا لیکن یہ مکمل ختم نہیں ہوا سرد پڑھا ہے یہ جب کبھی ہوتا ہے پینسٹر کی جنگ ہوئی تھی تو پھر یہی جذبہ تھا اکتر کی جنگ پھر یہی جذبہ تھا پھر اس کے بعد یہ کہ ناموسے رسالت کے لیے ترپن کی ختم نبوت چورتر کی ختم نبوت یہ اور ابھی جو گستخانہ خاکی اور کارٹون بنے اور جو اس کے اوپر پوری پاکستانی قوم میدانی اندر آگی تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ ابھی تڑپ ہے بیچ میں موجود ہے بے شک بے شک اور یہ جو حکمراء کی ساہری نے ایک دفعہ خاموش کیا ہوا ہے یا صلاح دیا ہے یہ پھر بیداروں کے اس لیے یہ تھے نا حکمران ورنہ اتنے بڑے جذبے کو قوم کی تعمیر کے لیے کرتے تو ایک روپیہ بھی ہمیں قرض نہ لینا پڑتا یہ قوم تو بڑی خوبصورت قوم ہے بڑا قربانیاں دینے والی ہے آپ اگر صحیح پاکستان بنانے کے لیے لگ پڑتے تو رشوتیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں سعودی کاروار خود بخود ختم ہو جاتا لیکن آپ کی اپنی نیتوں میں فطور تھا آپ نہیں چاہتے تھے کہ یہ اسلامی ملک بنے آپ اسلام سے خوف زدہ تھے اسلام سے آپ ڈرتے تھے کہ اسلام آئے گا تو ہماری جاگیریں چھن جائیں گی اس لیے آپ نے نہیں کیا تو مجرم یہ طبقہ ہے کہ جو کبھی آج اس پارٹی میں کل اس پارٹی میں یہ سیاسی مسافر ہیں یہ جو ہیں وہ ایک جگہ پہ ٹکتے نہیں ہیں تو اس کے نتیجے کے اندر ہم ابھی تک کس کو پھوگت رہے ہیں چلتے چلتے ہمارے ناظرین کو آپ یہ ضرور بتائیے گا کہ تئیس مارچ کا جو دن ہے قیام پاکستان کا اس کے اندر جو علماء کرام کا مجاہدین کا دینی طبقہ کا جو کردار ہے نا جی لوگ کہتے ہیں سیاستدانوں نے عام سیاستدانوں نے پاکستان منایا تو لوگوں کی معلومات کے لیے اور ہمارے علم کے لیے اور ہمارے ناظرین کے سامنے آپ یہ ضرور اور کتنا بڑا انہوں نے خون پیش کیا کیونکہ جو ہمارے ہاں آج کچھ ایک خاص طبقہ ہے سیکلر طبقہ وہ یہ بات کہنے کی اور لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوش کرتے ہیں جو ناظرین پاکستان بنانے والے جو لوگ تھے وہ داری منڈے تھے ان کا دین کے ساتھ کوئی طلق نہیں تھا صرف لا الہ الا اللہ انہوں نے ایک تقسیم کے لیے ایک بات کی تھی اس کو در ختم ہوا چاہیے تو ان مولویوں کا گتالک نہیں تھا جو دینی طبقے کی جو سٹرگل ہے نا جی اس کو ذرا آپ دیکھنا پہلی بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ قیدعظم کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ خدا نہ خواستہ ان سیاستدانوں کی طرح منافق تھا کہ جی جب پاکستان بننا تھا تو لا الہ کا نعرہ لگا دیا پاکستان بن گیا تو لا الہ کو پھولا دیا یہ اس کی زندگی اس کی گوائی نہیں دیتی اس نے بڑی تڑپ کا اظہار کیا کہ میں تو آخرت کے اندر سرکھڑونا چاہتا ہوں میں تو یہ اللہ کے سامنے تاکہ یہ ہو کہ محمد علی نے اس قوم کو ایک اسلامی نظام کی منزل کی طرف تو یہ آپ انیس سو پنچھالیس کی یہ تقریر ہے اچھا اب یہ نا کہ یہ جو ساری چیز تھی اس سے میں علماء کرام کا بہت بڑا ہاتھ تھا میں نے پہلے بھی نام آپ کو مولانا شرف علی تھانوی تھے مفتی محمد شفیت حاب تھے سید اپنا شبیر آمد عثمانی تھے اسی طرح سے زفر آمد تھے مولانا دعوت غزنوی تھے اچھا یہ سارے وہ نام ہے کہ جو پاکستان میں ایک بہت بلند و بالا نام ہے ان لوگوں کو لوگ مانتے ہیں ان کے پیچھے چلتے تھے اچھا اس سے مشایخ اظام یعنی پیران کرام ان کی بھی ایک بڑی تعداد پاکستان نے بنانے کے اندر ایک بڑا ان کا رول تھا اچھا اب وہ تھوڑے سے ایک طبقے کو کہ جنہوں نے اس وقت کانگرس کے ساتھ مل کے پاکستان حاصل کرنے کا خیال کیا یا اسلامی یعنی سمجھا کے آزادی مل جائے تو پھر ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑیں گے اس کے علاوہ تو سارا یہاں دینی جذبہ تھا جس کے لیے لوگ گھر بات چھوڑ کے آئے تھے اپنے گھروں سے نکلنا آسان نہیں ہے اچھا یہ آپ اور دیکھیں کہ زبان کی بنیاد تو نہیں تھی نہیں تھی بالکل نہیں تھی ادھر بھی پنجابی ادھر بھی پنجابی ادھر بھی بنگالی ادھر بھی بنگالی یہ کس نے لیند آج پاکستان پچھتر زبانیں بولی جاتی یہ لکیر کس نے یوپی اور سیپی بالوں نے کیوں ووٹ دیئے تھے انہیں تو پتا تھا کہ ہم نے یہ پیدا کیا تھا یہ اس میں مولانا سید والانا مہدودی وہ جو ایک بنیاد تھی نا دو قومی نظریہ مسئلہ قومیت ان کی کتاب یہ دو قومی نظریہ کے حق میں تھی کہ جی مسلمان اور ہندو الگ الگ قوم ہیں اور اسی بنیاد پر ہی پاکستان بنا تھا نا تو اس میں اہم ترین کتاب ان کی لاکھوں کی تعداد میں یوپی کی مسلم لیگ نے شائع کروا کے اس کو تقسیم کیا تھا یا پاکستان بنانے میں حصہ ہے وہاں پہ جب ایک انہوں نے دستور ساز کمیٹی قائم کی تو اس دستور ساز کمیٹی کے اندر مولانا عبدالماجد دریابادی تھے اس میں مولانا سید سلمان ندوی تھے اس میں مولانا ابوالعالہ مہدودی تھے چھے افراد کی کمیٹی تھی علماء اور علماء اکرام ان کے ذمہ لگا کہ پاکستان کا دستور کیا ہوگا پاکستان بن گیا تو قیدہ اعظم کی زندگی کے اندر مولانا مہدودی کی نشری تقریریں ہیں پاکستان ریڈیو پاکستان پہ کہ اسلام کا یہ سیاسی نظام ہے یہ معاشی نظام ہے یہ معاشرتی یہ تو اس کی زندگی کے اندر قیدہ اعظم علامہ محمد اصد کو جو ایک نو مسلم تھے پولینڈ سے جن کا تعلق تھا اور جنہوں نے بہتنا کام کیا ایک ڈپارٹمنٹ قیدہ اعظم نے اپنی زندگی کے اندر قائم کیا جس کا سربراہ علامہ محمد اصد کو کیا تھا اور اس کا تھا اسلام آئیسیشن دیپارٹمنٹ یعنی اسلام کیسے ہم نافذ کریں گے یہ قیدہ اعظم نے قائم کیا تھا اس کے ابھی بھی آرکائیوز کے اندر موجود ہیں وہ سارے مصابدے اور علامہ محمد اصد نے جو کام اس لیے یہ بات جو ہے نا جی کہ یہ علماء یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو پاکستان کو اسلام کی منزل سے دور لے جانا چاہتے ہیں وہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں تحریک پاکستان کے بھی دشمن ہے اور قیام پاکستان کے بھی اصل دشمن وہ ہیں اس لیے کہ یہ تو ان روحوں کے ساتھ ہے قید اعظم کے ساتھ علامہ اقبال کے ساتھ بہادر یار جنگ کے ساتھ آپ نام لیتے چلے جائیں یعنی بڑی بڑی تو ان کے ساتھ یہ ایک طرح سے ان کی روحوں کو تکلیف پہنچانے والی بات ہے کہ ان کی قربانیوں کو آپ کہہ دیں کہ یہ اسلام کے لیے نہیں تھی تو اس لیے علمائر نے کام کیا دین کے لیے کام ہوا دین کے نام پر یہ تحریک چلی دین کے نام پر لوگوں نے اپنے بچے جو ہیں وہ زبا کروائے دین کے وطنیت کا تو پھر تو متحدہ یعنی ہندوستان میں لوگوں کو زیادہ کشش تھی لیکن وہ صرف اس لیے طلب کے اٹھے تھے اس لیے آج کے دن کا پیغام یہ ہے کہ ہم اچھے مسلمان بنیں ہم پاکستان کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کی روحوں کو عیسال سواب کے لیے ہم مسلسل دعائیں کریں اور یہ سمجھیں کہ ہمارے اوپر قرض ہے تحریک پاکستان جاری ہے تحریک پاکستان مکمل ہوگی جب پاکستان میں اسلام اپنی ساری برکتوں کے ساتھ نافذ ہوگا جب کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا پاکستان کا لفظ جس میں زکیہ تو آج ہمارے مہمان تھے جناب ڈاکٹر فریدن پراجی صاحب نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان انہوں نے ہمیں قیام پاکستان سے لے کے تحریک پاکستان سے لے کے آج تک پاکستان کا مکمل ایک نقشہ چھینچ کے ہمارے سارے حالات رکھے ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے اس ملک کو اس لا الہ اللہ کی منزل تک پہنچا دے جس کی خاطر پندرہ لاکھ لوگوں نے تقسیم ہند کے وقت اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے تھے قربانیاں دی تھیں خون انہوں نے دیا تھا اور پھر ہم اس پاکستان کے اندر وہ لا الہ اللہ کا نظام عملی طور پر لاغو اور نافذ دیکھ لیں جس کی خاطر حضرت قائد اعظم نے ایک لمبی جدوجود کی اسلامیان ہند نے بڑی قربانیاں دیں اور ان کی ایک لمبی تاریخ ہے اور اس ساری تحریک کے اندر جماعت اسلامی کے جو آج ہمارے مہمان خاص دکٹر ان کی جدوجود بھی شامل ہے ان کی جماعت کی اور دیگر جتنے دینی طبقات ہیں ان سب کی جدوجود شامل ہے اللہ تعالی اس جدوجود کو قبول کرے اور اس پاکستان کو لا الہ اللہ کی منزل تک پہنچائے اور یہ پاکستان تاق قیامت قائم بھی رہے اور یہ پھلتا پھورتا بھی رہے اور دنیا کی اندر اسلام کو لا الہ اللہ کو لے کے آگے بڑھے بہت بہت شکریہ